اس کوویڈ نائنٹی کے دور میں ماں ماری کے بیچ میں بھائی سکھون نے جو حمیر پر کے لیے ایک بہت ہی لوگوں کی صوبیدہ کے لیے جو آرٹی پی سی آر کی مصین پہلی لیٹ جب آئی تھی تو پیڑ لگائی تھی اپنی بدھائی ندی سے پینتی لاکھ دے کے آج اس کی وجہ سے پورے حمیر پر میں اس کا پورا فائدہ مل رہا ہے اور ساتھ میں لگتے ہوئے کانگڑا کا آدم پر ہوا سرکا گھاٹ کا بھی رہی ہوا گمارمی کا ہوا اندھے کا پاٹ ہوا وہاں کے بھی لوگ آ کے اس کا پورا بھر بھر فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر وہ مصین نہ ہوتی آرٹی پی سی آر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کا جو ریلٹ ہے وہ دیر سے آتے تھے آج یہ یہاں صبح ٹیسٹ کروکے سام تک لوگوں کی بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے اور امیڈیٹری ان کو جو ہے اگلی جو ہے میڈیشن مل جاتی ہے یا ان کو جلدی سے جلدی کہیں آگے بیچے اچھے آسپیٹلوں میں جا رہے ہیں یہ سکھو جی کی دور دستہ تھی اور لوگوں کے ہتنکی اور اپنے جیلے کے لوگوں کو جو سمجھتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس کا پریاض کیا اور ساتھ میں ابھی جو دوسری لہر آئی ہے انہوں نے اوکسی میٹر اور تھرمل سکینر کہ جو بھیجنے کا پریاض بھیجے ہیں اس سے بھی یہاں کے اس کی سوچ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے آخری آدمی جو گریب آدمی ہے اس کی پہنچ تک اس کو پہنچانے کا پریاض کیا ہے جس سے سب لوگوں کو اور سب گریب لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا یہ ان کا دور دستہ اور گریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور جلہ حامیر پر کی جو سمجھ سے اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پریاض کر رہے ہیں ہم ان کا دھنی آباد کرتے ہیں اور سوخت کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ اس طرح کے اپنے پریاض جاری رکھیں تاکہ ہمیر پر کی لوگوں کو سمجھ سمجھ کے اوپر سوستہ کی جو سویدہ ہے وہ ملتی رہے دھنی آباد